ویسے پاکستان میں اسامر بن لادین زندہ ہے اور باجوا کے فوجی افسر القاعدہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں بھارت کے مشن کو ختم کرنے کی ساجش میں لگے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان میں اب بھی زندہ ہے لادین پاچوا بولی لو یو لادین ٹالیبان خان چلائے او لادین او لادین امریکہ کی نیوی سیل کمانڈوں نے اسامہ بن لادین کو ایک آپریشن میں مار گرایا تھا لیکن خبر پکی ہے کہ لادین ابھی زندہ ہے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان تو دن رات لادین لادین چلاتے ہیں اسامہ بن لادین کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹ آباد میں مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا اسامہ بن لادین کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹ آباد میں مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا وزیر اعظم صاحب نے اسامہ بن لادین کو شہید قرار دے دیا جناب سپیکر یہ وہ اسامہ بن لادین ہے جو پاکستان کے سٹیزنز پاکستان کے بچے کو شہید کیے ہیں ہمارے افواج ہماری سولجرز کو شہید کیے ہیں اور ان کا آرمی چیف باجوا تو سپنے میں بھی لویو لادین چلاتا ہے دراصل القاعدہ کا سب سے بڑا سرگناہ عسامہ بن لادین بھلے ہی ڈھیر ہو گیا ہو لیکن پاکستان کے نیتاؤں اور آرمی افسروں کے دماغ میں اب بھی لادین زندہ ہے تب ہی تو پاکستان لگاتار القاعدہ کو مضبوط کرنے میں لگا ہے عمران اور باجوا کے اشارے پر لادین کے شیطان خون خرابہ کرنے میں جھٹے ہیں آئے دن افغانستان میں دھماکے کر کے تباہی مچا رہی ہیں اب تو امریکہ کے پرو رشترپتی براک اوباما نے اپنی کتاب اے پرومسٹ لینڈ میں کھلاسہ کر دیا ہے کہ پاکستان کی سینہ کی کئی افسر لادین کو ریپورٹ کرتے تھے لہٰذا جب ایپٹ آباد میں اسامہ بن لادین کے ٹھیکانے پر آتنکیوں کے اب باجان کو ٹھیکانے لگانے کا مشن بنا تو امریکہ نے پاکستان کو اس میں شامل کرنے سے منع کر دیا تھا اور پھر دو مائی دو ہزار گیارہ کو اسے امریکہ کی نیوز سیل نے مار گرائیا تھا میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کے ہتھیلی پر ایپ سٹور میں جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان ایپ آج بھاچاؤں میں چننیں اپنی پسند کی بھاچہ زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کھلے اور دیش دنیا کے ہر خبر پر رکھیں چوبیس گھنٹے اپنی نظر